سلام علیکم ناظرین جی این نیوز ایسٹڈی کے ساتھ میں ہوں نائلہ بھٹین نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی حکومت کے الیکشن سے مسلسل بھاگنے پر تفصیلی گفتگو بے مجھے یہ بتائیں کہ جب سے آپ آئے ہیں پندرہ مہینے پہلے تو کیا تب آپ کو نہیں پتا تھا کہ الیکشن اکٹوبر کے اندر ہونی ہے نیشنل الیکشن آپ کی ٹرم ختم ہونی ہے تب آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو سینسس جو بھی ہم نے کرنا اسے پہلے کرے یہ کور الیکشن بھاگنے کا انہوں نے راستہ نکال لیا دوسرا دونوں پختونخواہ کے اندر اور پنجاب میں غیر آئینی حکومتیں چل رہی ہیں کیر ٹیکر پہلے تو وہ کیر ٹیکر ہے ہی نہیں کیر ٹیکر تو نیوٹرل ہوتی ہے وہ تو انہوں نے اپنی یہ ایک نون لیگ چلا رہی ہے پنجاب اور دوسرا وہ فضل الرمان اور وہ این پی چلا رہی ہے پختونخواہ یہ تو کیر ٹیکر ہے ہی نہیں اور ان دونوں صوبوں کے لوگ جو ستر فیصد پاکستانی ہیں وہاں غیر آئینی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مزید اور یہ اوپر بیٹھے رہے ہیں اور یہ ایک شوشہ اس کا اور یہ کہ جناب ہم سینسس کروانا چاہتے ہیں سیکیورٹی کا بھی شوشہ بنا لیں گے پنجاب کی چودہ میہ کی الیکشن ہے انہوں نے اس لیے نہیں کروائی ہمارے پاس پیسے نہیں ہے جی پیسے ہے میں نے اس کو رشوت دینے کے لیے بہت پیسے ہیں لیکن ہمارے لیے پیسے نہیں ہے الیکشن کروانے کے لیے بیس عرب روپیہ نہیں تھا اور اب جو مجھے نظر آ رہا ہے یہ پھر کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح اس سے نکلیں اور لوگوں کو پھر یہ جو رد عمل آنا ہے اس کے لیے یہ تیاری کر رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے ایک اگر آ لوگ بچارے الیکشن کی انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں جو انہوں نے لوگوں کا معاشی قتل کیا ہے یعنی ایسے معاشی حالات عوام کے اوپر دعا ہی نہیں ہیں